بسم اللہ الرحمن الرحیم شہاب الدین چاچا جو کہ ممرا سے نرگی صاحبہ متیور رحمان بھائی بابو صاحبہ بھائی دبائی کے اسلم بھائی ہمارے حیدر آباد کے عنایت بھائی اور جتنے بھی فرانہ آپا نازیم آپا ممرا کے آپ تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے میری ٹویٹر کیمپین کو بہت سپورٹ کیا ہے آگے بھی سپورٹ کرتے رہی ہے ابو حنیفہ بھائی آپ کو بھی میں بول رہا ہوں آپ سب لوگوں کے محمد بن محفوظ بھائی ہیدر آباد سے آپ سب لوگوں کے مجھے ٹویٹر کیمپین میں سپورٹ کی ضرورت ہے ٹویٹر کیمپین ہم نہیں روکنے والے ہیں میں اپنی ٹویٹر کیمپین میں ابھی اور دو ہاتھ آگے جا رہا ہوں میں تمام مسئلوں کو جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں کہ کئی سے ان لوگوں نے یونس سید نے شہباز احمد خان نے آج ہم لوگوں کی روزی روٹی پر جو اتنا بڑا حملہ ہوا اتنی جو ہم نے تکلیف برداشت کری تو اس پر اب ان لوگوں کو ہمیں ٹارگیٹ کرنا ضروری ہے کیوں کہیں ایسا نہ ہوگی یہ لوگ پھر کوئی نیا کھیل ہمارے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرے یہ کمپنی ہماری کمپنی اس کو بچانا ہمارا کام ہے اور ابھی انشاءاللہ ہم تقریباً جنگ تو جیتی چکے بومبے کا بھی مسئلہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گا میں ابھی اپنی ٹویٹر کیمپین میں میں نے کل اربین کیجریوال جی کو لالو پرسا گیا دو گو اور بھی تمام کئی سیاسی جماعتوں کو ٹویٹ کیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے جائیے اور کسرت سے لوگوں کو ٹویٹر پر جوڑیے یہ ٹویٹر کیمپین کے لیے یعنی بلکل ہمیں بڑھ چڑ کر آگے رہنا ہے اور میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ مجھے وہ ویڈیو چاہیے جس میں شہباز احمد خان پاکستان کے پرائیم نیسٹر عمران خان کی تعریف کر رہا ہے کشمیر کے معاملے میں تو اس طریقے سے میں اس معاملے کو جو ہے ایسے ایڈریس کرنے والا ہوں کہ شہباز احمد خان اور یونس سے مل کر ٹرریزم کو پروموٹ کر رہے ہیں ہندوستان میں آتنگوات کو بڑھا بہ دے رہے ہیں اور یہ سب کچھ اے آئے مائن اسددین حوی سی کے کہنے پر تو نہیں ہو رہے کیونکہ یہ لوگ کام تو اے مائن کے لیے کر رہے ہیں اور اکبر الدین حوی سی کی میں نے وہ کلپ بھی نکال لیا ہوں جس میں وہ کہہ رہے کہ کٹنے پٹنے مارنے پٹنے کی بات کر رہے ہیں فسادات کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ کلپ بھی مجھے مل چکے اور وہ کلپ کو میں بھی سبجے کے وائرل کرا رہا ہوں سب لوگوں کو میں ٹویٹس پر ڈال رہا ہوں کہ بھائی کیوں اکبر الدین ہوئے سی کو جس طرح کساب کو فاسی ہوئے اکبر الدین ہوئے سی کو کیوں فاسی نہیں ہوئی ہے اور گلف کے دلالوں اور خاص کر کے سعودی کے دلالوں کو بول رہا ہوں میں پوری زندگی سعودی میں رہا ہوں مجھے انڈیا میں سٹل ہوئے صرف دو سال ہوئے ہیں مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو سعودی میں جو جدہ میں جو ایمائن کے دلال رہتے ہیں سارے شاداب ہوتل میں ایسی جائے کی جمع ہوتے ہیں اور بھی کئی ہوتلوں کے مجھے نام معلوم پڑے ہیں میں آپ لوگ کو کوئی سٹرکلی وارننگ دے رہا ہوں آپ لوگ جس نوکری کرنے کوئے جو کام کرنے کے لئے گئے ہو آپ لوگ وہ کام کرو سیاسی معاملات میں سعودی عرب میں بیٹھ کر آپ کھیل نہیں کھیل سکتے اسی آ سکتا وارنہ میں سعودی عرب کی گورنمنٹ ایجنسیز کو ٹویٹ کر کے آپ لوگوں کی پوری ڈیٹیل میری پاس ہے ٹویٹ کر کے بتا دوں گا آپ لوگ ایسے پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ٹیرریزم کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو گھروں سے پولیس اٹھا کر لے کر جائے گی آپ لوگوں کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں رہے گا آپ لوگ کس جیل میں ہو سعودی عرب کے قانون کے خلاف اور ضیمت کرو آپ لوگ جو نوکری کرنے کے ہو جو کام کرنے کے ہو وہ کام کرو وہاں بیٹھ کر اپنے آنکھا حسد الدین اویسی کو آپ لوگ اس کی فنڈنگ ہے اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے ہو جتنے بھی ہرا کے دشمن ہو آپ بات سن لو ایمائن کی دلالی آپ لوگ وہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتے ہو اور میں سب لوگوں سے عدبانی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی ٹویٹر کیمپین میں ابھی یہ ٹویٹر کیمپین ہمیں نہیں روکنی ہے یہ ٹویٹر کیمپین ہمیں جاری رکھنی ہوگی اور ہمیں یونس سید شہباز خان ان دونوں کے اوپر یہ بھی شک ہے کہ نرگیز شیخ آپا جن کا ایکسیڈنٹ ہوا اس میں بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے اور اس بات کو لے کر بھی میں اپنی کیمپین چلا رہا ہوں تو میرے ہر ٹویٹ کو آپ لوگوں کو ری ٹویٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ حملہ نرگیز آپا پہ نہیں یہ حملہ ہم تمام انویسٹرز پر ہوا ہے یہ کہ نرگیز آپا نے اتنی محنت کری اتنا لوگوں کو سمجھایا اتنے لوگوں کو سبر دلایا کمپا جی کا ساتھ دیا اور ان لوگوں نے ان کے اوپر جان دیوہ حملہ کیا اسد الدین ہوئی سی کے کہنے پر شہباز احمد خان اور یونس سید نے یہ اٹیک ان پر کروایا یہ سارا کھیل ایم آئیم کا ہے ایم آئیم ٹیرریزم کو پرموٹ کرنے والی پارٹی ہے اور ہم ایم آئیم کا کھل کر بائکوٹ کرتے ہیں اور ان کے فنڈنگ کو بھی ٹارگیٹ کریں گے ان کی پوری دنیا میں بدنامی کرنی ہے ہمیں پورے ورلڈ میں ان کو ایکسپوز کرنا ہے اور میں یہ بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اس کیمپین میں ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی جوڑیے کیونکہ اکبر اتنوے سی نے ہندووں کے دیوی دیوتاؤں کو جو گالی دی رام کی ماں کے بارے میں غلط سلط بولا ہندووں کو جان سے مارنے کی بات کری تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری کیمپین میں صرف ہیرا کے انویسٹرز یا صرف مسلمز نہیں ہندووں کو بھی جوڑے جو بھی آپ کے فرنڈس الکل میں اس وقت اس جذبے سے کام کرنا ہوگا کیونکہ ایم آئیم ایک بہت بڑی بیماری بن چکی ہے ایم آئیم ایک عذاب ہے ہم لوگوں کے لئے ایم آئیم ایک بہت بڑی سردر دی ہے مسلمانوں کی معیشت کو کھوکلا کرنے کے لئے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آگے بھی یہ لوگ اس طرح کی حرکت نہ کر سکے اور ہیرا گروپ کی سالمیت کے لئے ہیرا گروپ کو آگے لانے کے لئے ایم آئیم کا برباد ہونا بہت ہی ضروری ہے اس لئے میں تمام جتنے بھی گرف میں اور ہندوستان میں اور بیرون ممالک میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اے آئیم آئیم کو ہمارا جو ٹویٹر وار ان کے اوپر چل رہا ہے ان کے ساتھ اس کو میں نہیں روکھنا ہے ہر جگہ میں ان کی ہر ان کی چھوٹی سی چھوٹی باتیں جتنی بھی انہوں نے کمنٹ کرے اور سب کو ہمیں ہائیلائٹ کرنا ہے ان کو بدنام کرنا ہے اور میں تمام انویسٹر سے یہ بلنا چاہوں گا کہ یونس سید اور شہباز احمد خان ان دونوں کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے وہ مجھے کلپ چاہیے جس میں شہباز احمد خان عمرہ پاکستان کے پرائی منسٹر عمران خان کی تاریف کر رہا ہے اور بھی اگر آپ لوگوں میں پاس ان کے خلاف کچھ پرانی ویڈیوز ہو جس میں انہوں نے کچھ اس طرح کے نازبہ باتیں کئی ہو جس سے حصہ رکھتا ہو کہ یہ لوگ ٹیرریزم کو پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی مجھے سینٹ کریے تاکہ ہم ان کے خلاف بھی کاروائی کر سکے یہ آپ لوگ یاد رکھئے کہ یہ لوگ ایم آئیم کے پیٹ دھلا رہے یہ لوگ ایم آئیم کے ان کا آکاس دھلا رہے ہیں ان کو ابھی تک ہٹائے نہیں یہ لوگ ہے بی بھی ہو سکتے ہیں ان کا آکاس دھلا رہے ہیں تھوڑا سا ناراض ہوگا ان سے کیونکہ ان لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے لیکن ان کو چھوڑنا نہیں ہے اور نرگیس آپا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں نرگیس آپا کے ساتھ ہوں اس بات کو لے کر جو کچھ بھی مجھے بن پڑے گا میں کرنے کے لئے تیار ہوں اور میں نے پورے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو مومبئی پولیس کو سب جگہ ٹویٹ کر کے میں نے یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے شہباز احمد خان اور یونس سہید اس نرگیس آپا کے ایکسیڈنٹ میں ان کا ہاتھ ہے یہ لوگ ملوبی سے اور ایک بات آپ سب لوگ دھیر میں رکھئے کہ آج ہمیں ایم آئیم کو ٹارگیٹ کرنا ان کو نقصان پہنچانا سیاسی طور پر اقتصادی طور پر بہت زیادہ ضرور یہ ان کی گلتیوں کو ہائلائٹ کرنا انہوں نے ہماری معیشت کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے نویرہ شیخ آپا نے ہیرا گروپ آف کمپنیز اسی لئے بنائی تاکہ مسلمانوں کی معیشت کو سٹرونگ کیا جا سکے مسلمان ایکونومی کے لیے سٹرونگ ہو سکے مگر اس درندر اس لینڈ گرائبر ابن لینڈ گرائبر اس چور اسد الدین اویسی نے اس کا باپ بھی چور یہ بھی چور ان لوگوں نے آج اتنا بڑی جو تکلیف میں ہمیں ڈالا اس کے لیے ہمیں ان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے تو کائنڈلی میں تمام انویسٹر سے بولو ہماری لڑائے بھی ختم نہیں ہوئے ٹویٹر پر کسرت سے جھوڑیے اور مجھے فورو کیجئے اور میرے تمام ٹویٹس کو سارے لوگ ری ٹویٹ کیجئے میں چاہے اگر دن میں میں پچاس ٹویٹ کر رہا ہوں تو ایک ری ٹویٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک یا دو سیکنڈ لگتے ہیں اگر دن میں آپ لوگ مجھے اپنا ایک یا دو منٹ دو گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں کر رہا ہے میرے تمام ٹویٹس کو آپ لوگوں کو ری ٹویٹ کر رہا ہے میں تمام لوگوں سے پھر سے ہی اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں ٹویٹر گیمپن جاری لگنی ہے میرا ساتھ دیجئے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ